ان کے نبے رنگی کی نکھاوئے تھی کہ جس نے نکہ ان سے جائز ہے یا نہیں اور بہت سارے لوگ ہمارے گاؤں کے اندر بھی نبے فیصد جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ وہابیوں کے ساتھ سننی کا نکہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ نکہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا سوال ہے علی نوارسی کی طرف سے کہ یہ وہابیوں سے نکہ سننی کا جائز ہے یا نا جائز ہے تو دیکھیں نکہ وہابی کے ساتھ سننی کا نہیں ہو سکتا جبکہ وہابی کے عقائد جو ہیں کفریہ بلکل ظاہر ہیں ان کے کتاب سے لہٰذا سننی کو چاہیے کہ سننی گھرانے ہی میں نکہ کرے بعض لوگوں کے اندر معاملات چل پڑے ہیں کہ وہ صرف کلمہ کو دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ہونا چاہیے باقی کچھ نہیں تو اس طرح تو کلمہ قادیانی بھی پڑھتا ہے فرق اتنا ہے کہ خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لہذا کلمہ پڑھنے سے صرف کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا تو جس طرح مرد اپنے جب خواتین گھر کے اندر شادی وغیرہ کرتے ہیں تو بازار سے زیور وغیرہ خریدتے وقت سونے کے ہونے نہ ہونے کی پوری طرح تحقیق کرتے ہیں کوئی اگر سنار ان کو تامبہ سونا کے کے پیتل دے دے تو وہ اسی طرح آنکھیں بند کر کے نہیں لاتے کہ صرف چمک دور سے سونے جیسی دیکھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اس سے زیادہ قدر و قیمت ایمان کی ہونی چاہیے مسلمان کی نگاہ کے اندر کہ اگر وہ کہیں نگاہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کی پوری طرح جاج پڑھتال کر لے کہ صحیح العقیدہ سننی ہے یا نہیں اور وہاب جی کیونکہ اپنے عقائد باطلہ کی بنا پر کافر ہیں کہ یہ وہابیوں کے جو عقیدے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو لوگ ان کے عقیدوں پر نہیں ہوتے وہ تمام کے تمام کو مشرق سمجھتے ہیں اور جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ خود بھی کافر ہوتا ہے لہٰذا ان کے عقیدے کے مطابق تو ہزاروں سال سے جتنے اولیاء اللہ بزرگانے دین علماء اکرام ہیں وہ سب ان کے نزدیک کافر ہی ہو گئے کیونکہ یہ ہر چیز کو شرق سمجھتے مثال کے طور پر تقلید وغیرہ کو بھی شرق سمجھتے ہیں بلا وجہ کافر کہے اور اس کے پاس کو شرعی دلیل نہ ہو اس کے علاوہ یہ کہ چاروں مذہب سے یہ لوگ خارج بھی ہیں جس طرح ہاش تہتاوی کے اندر ہے کہ اس دور کے اندر جو شخص چاروں مذہب سے خارج ہوا وہ بد آتی اور دو زخی ہے مطلب یہ کہا تو ہنفی شافعی مالی کی ہنبلی وغیرہ کسی مذہب کو نہیں مانتا اپنے نفس کی پیر بھی کرتا ہے جس کو عام زبان میں غیر مقلد کہتے ہیں تو ایسا شخص اس دور میں بد آتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے اسی طرح شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ جو کسی بد عقیدہ سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ایمان کی مٹھاس جاتی رہتی ہے یعنی ختم کر دی جاتی ہے جب ظاہر سے بات ہے کہ بد عقیدہ بد مذہب سے نکاح ہوگا اول تو وہاں بھی جس کے عقائد کفریہ ہیں اس سے نکاح ہوگئی نہیں یہ زنا محض ہوگا باطل ہوگا وہابی سے نکاح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی جانور سے نکاح کرنے کی مثل ہے کہ وہ نکاح صحیح ہوگا بھی نہیں اور بالفرض جو گمراہیت والا معاملہ ہے یا پھر سلح کلی والا معاملہ ہے تو ایسا سے بھی ایمان کو اپنے بچانا چاہیے کہ آدمی جس کے یعنی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے دین پر ہوتا ہے تو دوستی سے پہلے دیکھ لیں وہ کس سے محبت رکھ رہا ہے کیونکہ حشر اس کا اسی کے ساتھ ہونا ہے تو جب آدمی حاکم بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ عورت اس سے محبت بھی رکھے گی تو پھر اس کے ایمان کا تقاضہ معاملہ وہاں پہ سارا گڑ بڑا جائے گا اور آگے چل کے ایمان اس کا خطرے میں آنے کے پورے پورے چانسز رہتے ہیں لہٰذا سنی مسلمان کو چاہیے کہ کسی بھی بدعقیدہ سے نکاح نہ کرے اور وہابی سے نکاح کے تعلق سے اگر پوری تفصیل پڑھنا چاہیں تو آلہ حضرت امام اہلہ سنت نے فتاور حضرت شریف کی گیارویں جلدی کے اندر رسالہ تحریر فرمایا ہے کہ معزز خواتین کو جہنمیوں کے کتوں کے نکاح میں نہ دو تو آپ اس رسالے کو ایک دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ سارے شخص بادور ہو جائیں گے